میں یہ ہوا اب ہم یہ کر رہے ہیں یہ پانچ مہینے سے ہم لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کسی کو اس پر میرے خیال میں کل سپکر صاحب کی رولنگ آئی ہوئی ہے اس پر بات بھی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کام کی ابھی تک ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے کیا کام کیا صرف ٹرانسور پوسٹنگ اگر کام ہے تو یہ اس کارمنٹیں بہت کیے یہ ہم اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں یہ پچھلے ادوار میں بھی اتنے نہیں ہوئے جو ابھی ٹرانسور ہے اور پوسٹنگ ہے اس پر کل بات بھی ہوئی ہے کامیٹی کے حوالے سے رولنگ بھی سپکر کی آئی ہے تو میرے خیال میں اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا ہوں ضرورت ہے اور تو ضرورت ہے سب ختم ہوگئے سوالات جوابات نہیں ہو رہے سوالات جوابات پر بات ہوگئی 31 تاریخ کیلئے ہم نے ڈیفر کر دی ہے یونس بھائی اس بات پر یونس بھائی اس بات پر کل سپکر باقاعدہ رولنگ دے چکے ہیں اس پر کامیٹی بھی بنائی جا چکی ہے تو آپ اس سے آگے مجھے بتا دے کہ میں اس کے حوالے سے اور کوئی سی رولنگ دیتا ہوں آلیڈیز پر بات ہوئی ہے اس پر سب کچھ تیپ آیا گیا ہے آپ صبح تک بولے لیکن ایک چیز جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہے تو آپ پھر مجھے بتا دے کہ اس سے آگے اس پر میں کیا رولنگ دیتا ہوں کل کے اجلاس میں اس میں باقاعدہ اس پر رولنگ آئی ہوئی ہے پھلندہ ہمیں دے دیا اس پر بات نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کے کارکردگوی پر بات نہیں ہو سکتی ان کے باتیں ہم سنے اور ان کو جواب بھی نہیں دے سکے ہم اپنے حلقوں کی بات نہیں کر سکے ہم اپنے صوبے کی بات نہیں کر سکے اجلاس کی کاروائی یونس جان اجلاس کی کاروائی ایجنڈے کے تحت چلتی ہے اور ایجنڈے کے تحت تم جا رہے ہیں اجلاس کی کاروائی ایجنڈے کے تحت چلتی ہے اور ایجنڈے کے تحت تم جا رہے ہیں ایجنڈے یہی چل رہا ہے میڈم کہہ رہی ہے کہ ہم نے دنیا کر دیا ہے ہمارے سامنے ایجنڈے پہ جو نمبروار چیزیں آ رہی ہیں اسی کے مطابق ہم آگے بڑھا رہے ساردادوں پہ جائے میں میری بہن نے ایک بات کیا اس لیے اس سے کچھ سوالات اٹھیں اور شاید ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب دے دیں کیونکہ وہ جو سوالات اٹھتے ہیں شاید جس طرح انہوں نے اس کی تعریف کی کہ ہم کچھ کام کرنے جا رہا ہے اور اس سے پہلے گورنمنٹ میں آمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جہاں تک انہوں نے یہ اسٹیٹ لینڈ کی تعریف کی میرے خیال میں اس ایریے میں سوائے کیوڈیے کی کیوڈیے اس آپ جائیں جائیں گے وہ لیفٹ پہ آتا ہے اور یہ جہاں پہ مکانات گرے گئیں یہ رائٹ پہ ہے اور رائٹ پہ جو ہے کیوڈیے کی ایک انچ بھی زمین نہیں ہے تو اس کو میرے خیال میں میڈم کو انہوں نے غلط بریفنگ کیا ان کو معلومات نہیں ہے جس طرح دیکھو نا اس لیے ہم ان کو تصریح کرانا چاہتے ہیں کہ اگر میڈم ہم اس علاقے کے میڈم آپ تشریف رکے 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 جناب چیرمن اگر میڈم اس علاقے میں جاتی تو کم از کم میں اس علاقے کا نمائندہ تھا دیکھو مجھے بھی ساتھ اور یہ جو میرے خیال میں پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات تو میں نے اٹھائی دیکھو اس قسم کے ویزٹ کرنے سے صرف اور صرف کام نہیں ہوتا اگر آپ میرے علاقے میں جارہے ہیں آر لیڈی ملک صاحب جس طرح میں پہلے کے چکا ہوں اس پر کمیٹی بنائی جا چکی ہے سپیکر کے کل کے جلاس میں رولنگ آ چکی ہے بے شاکر اس کمیٹی کے سامنے جو بھی مسئلے مسائل ہوئے گے اگر محترمہ کو کیوڑیے کی کوئی زمین جناب سپیکر صاحب جناب چیئرمن صاحب دیکھو اس کمیٹی کو آج تک نوٹیفائی نہیں کیا ہے اس اسمبلی کے فلور پہ کتنی کمیٹیاں ہم نے کہا ہے کہ بنائی جائے اس کی ایک کیاب نوٹفیکشن ہمیں دکھائے کہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ یہ کمیٹی بنی قید سالی اور خوش سالی کے حوالے سے تین ماہ پہلے جو ہے اس اسمبلی کے فلور پر میرے خالے پندرہ دن دس دن ہم نے بیس کی اس کے بعد یہی ہوا کہ بلوچستان کو جو ہے آفت زیادہ قرار دیا جائے کدھر ہے اس کی نوٹفیکشن اس کمیٹی کے آپ نوٹفیکشن دکھائے جس میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ اس میں آپ پوزیشن اور از بے اختلاف کے نمائندے شامل ہوں گے آپ ہمیں دکھائے اسی اسمبلی کے فلور پہ ہم نے ایج ریلیکسیشن کی حوالے سے قرارداد پاس نہیں کیا سردار عبدالعامان صاحب اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئے تھے اس نے کہا ملک صاحب تیسرے دن آپ مجھ سے یہ نوٹفیکشن لے لی میں اس کے میرے خالے پندرہ دن بعد اس کی حافظ میں گئے کہ سردار صاحب انہوں نے کہا کہ اٹھائیس تاریخ کو لے لے آج سردار صاحب چھٹی پہ ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ یہ سوالاں جواباں نہیں ہے میرے خیال میں اگر آپ جواب دے دیں گے چلی کے لئے کہ سردار صاحب نہیں ہے یہ بات ہو چکا ہے انشاءاللہ جو بات سردار صاحب نے فلور آف تی ہاؤس پہ آپ سے بادت کی ہے وہ اسی طرح منعن عمل کیا جائے گا سردار صاحب نے آپ سے بڑی اچھی تسلی دے دی میرے خیال میں اس پہ ایک دفعہ نہیں دو نہیں تین دفعہ تسلی دی اور اس کے بعد پھر میں ان کے حافظ بھی کیا انہیں وعدہ کیا آپ سے کہا ہے اسی طرح اسی طرح اس پر عمل درامت کیا جائے گا جناب چیرمن صاحب دیکھو ہم ان تسلیوں سے ہمیں اور اس کے بعد بھی وہ سوال کر رہا ہے مزید تو پھر ان سوالوں کا جواب آپ ملک صاحب آپ زدی مد بنے نا آپ قبول تو کر رہے نا جب آپ پوچھ رہے تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ ایک ٹائم دے دے کہ کس وقت تک انشاءاللہ یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے نا اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے وہ جام صاحب کے ٹیبل پہ پہنچ کے ہیں انشاءاللہ آپ کو دو تین دن میں جو آپ کو پتہ چلے گا آپ سے دس دن پندرہ دن پہلے یہ کہہ رہا تھا اجام صاحب کے ٹیبل پہ ہے اس ٹیبل پہ یہ کتنا عرصہ مزید رہے گا طریقہ کار کو تو خاتم ملانے ہے نا آپ اس طرح کر لیں آپ آپ اس میں نہ بولیں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے آپ پاس سنیں آپ کائنلی مجھے معلوم ہے کہ میڈم صاحبہ کی کچھ باتوں سے ان کو جو اتراز بھی ہو سکتا ہے اور یہ صحیح بات بھی ان کا حق ہے جمہوری حق کا لیکن ایک ہاؤ سے اس کا ایک احترام ہے اچھانک کسی کے اوپر فتوہ جاری کرنا ان کو فاشسٹ قرار دینا نسل پرس قرار دینا شاہونسٹ قرار دینا یہ بھی کم از کم ہماری اسیمبلی کے شاہنشان نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے جس طرح سے کہا کہ بھئی سریاب ایریم ہے میں بھی کہوں گا کہ ڈائیسو وہاں پہ اپائنمنٹ ہوئے کہ کوئی ایک ہزارہ چپراسی بڑھتی نہیں ہوئے کیا میں شاہونسٹ ہوا میں کہوں گا کہ آج کی کاروائی میں یہ جتنے بھی غیر پارلیمانی الفاظ ہے اس کو حضب کیا جاتا ہے اس کو حضب کیا جاتا ہے بڑی مہربانی تشریف رکھتی اب آگے کاروائی پہ آتے رخصت کی درخواستیں سیکشری اسمبلی جتنے بھی ہمارے رخصت کی درخواستیں پڑھے ہوئے اس کو پڑھ لیں ہمارے رخصت کی درخواستیں پڑھے ہوئے